دوستو یہ بند کو مضبوط بنانے کا کام جاری ہے میں اس وقت حفاظی بند جو کہ زلالیہ میں مجود ہوں اس کے اوپر مجود ہوں تو زلالیہ انتظامیہ جو ہے نا وہ بڑی کوشش کر رہی ہے یہاں سے جو حفاظی بند ہے اس کو زیادہ زیادہ مضبوط بنایا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ساڑھے سات لاکھوں سے کریلا آنا ہے وہ ابھی راستے میں ہیں تو اس سے پہلے پہلے حفاظی انتظامات مکمل کیے جائیں تو ابھی دیکھیں معاملات تو بہت خراب نظر آ رہے ہیں جو دوہزار دس میں جیسے فلڈ آیا تھا اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب لگ رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جو کوسلمان کے اثر سے اور جو دوسرے ایریاز وغیرہ سے پانی جو یہاں پہ جمع ہوا ہوا ہے تو آرڈی جو تونسہ شریف اور رجحان والا ایریہ وہ آرڈی سلاب کی زد میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ اتنے مسئل مسائل نہیں تھے پانی کا جو گزر تھا تونسہ براج سے وہ اچھا ہو جاتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ آرڈی وہاں پہ چھے لاکھ کیوسک جو ہے تونسہ براج کے اوپر چل رہا ہے تو اب ساڑھے ساتھ اگر اور آتا ہے تو یہاں پہ آرڈی سلاب کی سیچویشن ہے تو جو نیکسٹ آن ہے وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا تو لہٰذا دوستو آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس آفت سے جلدی سے جلدی نجات دلائیں اور جو لوگ بچارے بے گھار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائیں اور دل کھول کر ان کی مدد کریں تھینکیو سو مچ اب تک یہی صورتحال ہے یہاں پہ جیسے ہی دوسرا ریلہ گزرے گا بڑا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو لمحہ اپڈیٹ کرتا رہا ہوں